نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے عالمی سازشیں اور پاکستانیت کا فقدان کولم نکار ہے امتیاز رفی بٹ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org معاشی سیاسی اور کاروباری حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے پاکستان کو اگرچہ اس قسم کے حالات کا سامنا پہلی بار نہیں کرنا پڑ رہا لیکن اس مرتبہ پولیٹیکل ایکنومک اینڈ سیکیورٹی مسائل بام اروج پر ہیں ان حالات میں بھی ملکی مفادات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف سیاست جمکائی جا رہی ہے یہ حالات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ سے نہ کچھ سیکھا ہے نہ سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ بھی مسک شدہ پڑھائی گئی ہے عالمی قوتیں پاکستان کے جغرافیائی محلے وقوع کے باعث پاکستان سے بہت سے مفادات وابستہ رکھتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کہانی نئی نہیں ہمارے سیاستدانوں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پہ ان کے سہولتکار ہر دور میں موجود رہے ہیں جو وقتی فوائد اور ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی مفادات کو قربان کرنے میں ذرا تعمل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعد سفر کا آغاز کرنے والی کئی قومیں ہم سے کہیں آگے پہنچ چکی ہیں اور ہم آج بھی بقا کی جنگ لڑے ہیں ملک بھر سے چنیدہ دماغوں کو سخت ترین مراحل اور بہترین ٹریننگ کے بعد سیول اور یونی فارم سرویسز میں شامل کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انتہائی قابل سمجھے جانے والے بابو ہمارے سسٹم میں روایتی کردار سے آگے نہیں بڑھ پاتے سفر تیز تر تو کیا؟ پیچھے کی طرف جاتا ہے رستہ میرے آگے کی صورتحال ہے حکومت گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے معیشت کی ڈوبتی سانسوں کو غیر ملکی اداروں کے قرص کی آکسیجن سے جاری رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے جس کے لیے اسے آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور مہنگائی کے بیجا بوجھ کو بھی عوام کے کاندھوں پر لادنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد سٹاف لیول معاہدہ تیہ تو پا چکا ہے لیکن اس کے نتائج بھی کچھ خاص حوصلہ افضا نظر نہیں آ رہے عوام مہنگائی، مایوسی اور بے یقینی کی چکی میں پس پس کر عد موے ہو چکے ہیں جنہیں آئی ایم ایف معاہدہ بھی امید کی کرن نہیں دکھا پا رہا آنے والے دنوں میں پاکستان کن حالات سے دوچار ہوگا عام آدمی کی زندگی کس حد تک دشوار ہو سکتی ہے یہی سوچ سوچ کر ہر شخص فکر مند ہے اس سب کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات کو اب واپس بہتری کی طرف آنا ہے عالمی سطح پر طاقت کے مراقض تبدیل ہو رہے ہیں اس تبدیلی کے سیاسی اور معاشی اثرات دنیا بھر میں پڑ رہے ہیں دم توڑتی سوپر پاور امریکہ اپنی عالمی حیثیت بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جبکہ رائزنگ سوپر پاور چین نئی صف بندیاں کر کے عالمی اثر و رسوخ میں اضافے میں مصروف ہے پاکستان کی دونوں کوشت ضرورت ہے جو اس کی جغرافیائی اہمیت کے باعث ہے آج بہت سے صاحب حیثیت لوگ جو دیگر ممالک میں شفٹ ہو سکتے تھے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ فکر مندی کی بات ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہیں جو نہ صرف باصلاحیت تعلیم یافتہ اور باہنر ہیں بلکہ پور عظم و پرجوش بھی ہیں یہی پاکستان کی اصل قوت ہیں ان نوجوانوں کو بس یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں رہ کر بھی اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتے ہیں ان نوجوانوں کو سازگار محفوظ اور مواقع سے بھرپور معاشی سیاسی اور سماجی محول دیا جانا چاہیے جو ان کا حق بھی ہے اور اس ملک کی اصل ضرورت بھی اس صورت میں یہ نوجوان پاکستان کی قسمت بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایسے حالات میں امید اور بہتر مستقبل کی بات کی جائے تو اکثر دوست اسے خوشگمانی اور لاعلمی سے تعبیر کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی دھرتی سے محبت اپنی جگہ لیکن معروضی حالات اور عالمی سیاست کے بدلتے رجھانات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر آج جنگیں اسلحے نہیں تجارت کے بل پر تجارتی برتری کے لیے لڑی جا رہی ہیں تمام تر منفی اشاریوں کے باوجود پاکستان عالمی معاشی قوت چین کے لیے انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہے جس کی وسط پسندی کا زیادہ تردار و مدار پاکستان اور گوادر پر ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ روہ سال ستمبر میں باقاعدہ پروازوں کا آغاز کرنے جا رہا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا گرین فیلڈ ائرپورٹ ہوگا جس کے سٹیٹ آف دی آرٹ پیسنجر اور کارگو ٹرمینلز کا بیشتر کام تکمیل پا چکا ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے آپریشنل ہوتے ہی گوادر پورٹ سے تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی جو پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی آزادانہ و منصفانہ انتخابات اور سیاسی نظام کی بحالی سے معاشی سیاسی اور معاشرتی مسائل ختم کیے جا سکتے ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی قربتوں کے باعث چین پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا جس کا براہ راست فائدہ پاکستان اٹھائے گا اگرچہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بھی تیزی سے بنے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اس کے جفا کش عوام باہنر تعلیم یافتہ نوجوان اس کے شاندار مستقبل کی ناقابل تردید زمانت ہیں پاکستان کے خلاف جاری عالمی سازشوں میں ہمیں صرف دم توڑتی پاکستانیت کو زندہ اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا ہے آنے والا کل انشاءاللہ تابناک ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی